روحانی مولا چینل کے معزوز ناظرین آج میں آپ کو ایک قدیم جدوی اور باب برکت پتھر مرجان کے مطلق انفرمیشن دوں گا کہ اس پتھر کو پہننے کے کیا فائدے ہیں اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس پتھر کو پہننے کا مکمل طریقہ کیا ہے تو یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین برحمتکا یا ارحم الراحمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولا چینل میں خوش آمدیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ خواتین و حضرات مرجان پتھر ایک قدیم جدوی اور باب برکت سمندری پتھر ہے اس پتھر کا انگریزی نام کورل جبکہ عربی اور فارسی میں مرجان کہا جاتا ہے مرجان پتھر بہت ہی نازک ہوتا ہے اور یہ دوسرے جواہرات کی نسبت بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے دوسرے پتھروں کی طرح یہ پتھر بھی کئی رنگوں میں دستیاب ہے مثلا سرخ سنہیری سیاہ سفید نیلا گلابی اور گہرے سرخ خونی رنگ میں بھی پایا جاتا ہے اس پتھر کا استعمال کرون مستہ کے دور سے ہی کیا جا رہا ہے ہندووں کے نزدیک یہ پتھر بہت ہی متبرک سمجھا جاتا ہے اکثر ہندو عورتیں صرف مذہبی نکتہ نظر سے اس پتھر کا استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے لئے یہ پتھر اس لئے مقدس ہے کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنی نیمتوں کا ذکر فرماتی ہے تو سورہ رحمان کی آیت نمبر بائیس میں اس پتھر کا بھی ذکر آیا ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی یہ پتھر بہبرکت سمجھا جاتا ہے اسٹرالوجی کے مطابق یہ پتھر سیارہ مریخ کی مصبت قوتوں کی نمائندگی کرتا ہے مریخ تمام سیاروں کے درمیان حکمران سیارہ ہے یہ جرد پہل قوت حیات جوش جارہیت کا سیارہ ہے اور جسم میں خون کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے جن افراد کے لئے مریخ مصبت سیارہ ہے وہ یہ پتھر پہن سکتے ہیں مرجان پتھر برج حمل سور سرطان اسد، اقرب، کوس اور ہوت کے لئے مبارک سمجھا جاتا ہے برج جوزہ، سنبلہ، میزان، جدی اور دلوں کے لئے یہ پتھر مناسب نہیں پھر بھی اگر ایسے افراد یہ پتھر پہننا چاہتے ہیں تو پہلے تین دن ٹرائل کے طور پر اس پتھر کو پہنے تاکہ معلوم ہو سکے یہ پتھروں کے لئے مناسب ہے یا نہیں مرجان پتھر کی قیمت بھی اس پتھر کے رنگ، خراش تراش اور میار پر منحصر ہے اٹالین مرجان پتھر کی قیمت تیرہ سور پے فیک رات سے لے کر پینسر سور پے فیک رات تک ہے جبکہ انڈین مرجان کی قیمت سات سور پے فیک رات سے اکیس سور پے فیک رات تک ہے مرجان کے میار کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مرجان کے میار کا تین اس کی شکل اور رنگ اور اس پر موجود دبوں سے کیا جا ساتے ہیں اسٹرولوجی کے مطابق مرجان پتھر پر دبوں کی تداد کم سے کم ہونی چاہیے یہ وہ واحد پتھر ہے جو اپنی اصلی حالت میں ہی پایا جاتا ہے اصلی پتھر کی پہچان کے منرجہ زیل طریقے ہیں اصلی مرجان پتھر کو اگر آگ میں جلایا جائے تو اس کی راک بن جاتی ہے جو کہ کشتہ سازی میں کام آتی ہے اصلی مرجان پتھر کو اگر مقبر شیشے کی مدد سے دیکھا جائے تو اس کی سطح ہموار محسوس ہوتی ہے جبکہ گیر میاری مرجان کو مقبر شیشے کی مدد سے دیکھنے پر سیاہ دبے دکھائی دیتے ہیں اور سطح بھی ناہموار محسوس ہوتی ہے اصلی مرجان کو آئینے سے رگڑنے پر کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی جبکہ مصنوعی مرجان کو آئینے سے رگڑنے پر باری آواز پیدا ہوتی ہے اصلی مرجان پتھر پر اگر نمک کے تضاب کا ایک کترہ ڈالا جائے تو پتھر پر تیز بلبلے اٹھتے دکھائی دیں گے اصلی پتھر کی پہچان کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے گائے کے دودھ میں ڈالا جائے تو دودھ کا رنگ گلابی یا سرخ ہو جاتا ہے جبکہ نقلی مرجان کا دودھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اصلی مرجان کو خون میں ڈالا جائے تو پتھر کے ارد گرد کا خون گھاڑا ہو جاتا ہے ناظرین یہ طریقے مرجان کے مکمل طور پر قدرتی ہونے کا پوری طرح پتہ نہیں دیتے اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر کو کسی جوہری لباٹری سے ٹیسٹ کروا لیا جائے اصلی مرجان پتھر خریدتے وقت اس پتھر کے مقام کا ضرور پتہ کر لینا چاہیے سب سے بہترین مرجان پتھر اٹلی اور جپان سے حاصل ہوتے ہیں اس لیے اسے کسی تسلیم شدہ جوہری سے ہی خریدنا چاہیے اور رسید ضرور حاصل کر لینا چاہیے مرجان پتھر کو پہننے کے بے شمار فائدے ہیں یہ پتھر کالا جادو اور دوسرے شیطانی صفلی عمال کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے حکیم حضرات بہت سے امراض میں اس پتھر کا صفوف اور کشتہ استعمال کرواتے ہیں اس پتھر کا پودر اگر خون نکلنے والی جگہ پر لگا دیا جائے تو فوراں خون رک جاتا ہے مرجان پتھر ان بچوں کو پرسکون نیند لیتا ہے جو نیند میں ڈر جاتے ہیں اگر کسی شخص کو ریزہ کی تنگی ہو تو اس پتھر کو اپنی انگلی میں پہن لے انشاءاللہ اس کی روزی میں اضافہ ہوگا اور روزی کے مسائل حل ہو جائیں گے اس پتھر کے پہننے سے انسان کی طبیعت میں کفائیت شاری آتی ہے یہ پتھر انسان کی زندگی میں خوشحالی اور آسود بھی لاتا ہے جو لوگ اپنے اندر مستقل مزاجی اور عظم و استقلال کی کمی محسوس کرتے ہوں وہ ضرور اس پتھر سے فائدہ اٹھائیں یہ پتھر لکوے فالج اور جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے پرانے وقتوں میں لوگ اس پتھر کو بحری سفروں میں ساتھ رکھتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر ان کو حادثات اور تباہی سے محفوظ رکھتا ہے اس پتھر کو پہننے کی ترقیب یہ ہے کہ پانچ سے لے کر نو کی رات مرجان پتھر کو سونے یا چاندی میں جڑوا کر منگل کے دن مریح کی پہلے ساتھ میں جنگ فنگر میں اس انگوٹھی کو پہننا چاہیے اس پتھر کو پہننے سے پہلے ایکٹیویٹ ضرور کرنا چاہیے ایکٹیویٹ کرنے کے لئے اس پتھر پر یا غفورو یا قریمو یا رحمانو یا رحیمو یا قویو یا عزیزو کو تین سو تیرہ بار پڑھ کر اس پتھر پر دم کر لیں اول آخر درود پاک گیارہ بار ضرور پڑھ لیں ایک اہم بات سلخ مرجان پتھر کے ساتھ ڈائمڈ بیلو نیلم اور زمرد پتھر ہر گز نہ پہنے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے بتائے کہ ترکے اور ترکیب کے مطابق پتھر کو خریدیں اور اس کو پہنے اور فیدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر ورسار کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ